بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز کا چپٹر سٹارٹ کریں گے یہ 6.2 میں یہ یوز ہوئے ہیں کلکلس میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ نے سیکونس کے بارے میں سب سے پہلے دیکھنا ہے تو سیکونس کی فرسٹ یئر میں بھی ڈیفینیشن ہے میتھمیٹکس میں کہ سیکونس ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کی ڈومین نیچرل نمبر ڈومین نیچرل نمبر کا مطلب یہ میں نے دو آپ کو ایکزیمپل بتائی ہیں یہ پہلی دیکھ لیں آپ نے جب اس کی یہ ڈومین پوٹ کرنی ہے تو یہ آپ کی نیچرل نمبر ہو یعنی پوزیٹیو انٹیج اور آنسر کچھ بھی آ سکتے ہیں آنسر فریکشن بھی آ سکتے ہیں اس کے لئے نیگٹیو نمبر بھی آ سکتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں لیکن جو آپ نے ڈومین پوٹ کرنی ہے وہ لازمی نیچرل نمبر پوٹ کرنی ہے ون پوٹ کیا اس میں میں نے ون ان کی جگہ ون ون پلس ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ون آ گیا پھر میں نے ٹو پوٹ کیا تھری بائی ٹو آ گیا پھر میں نے تھری پوٹ کیا تو ٹو آ گیا اسی طرح ادھر بھی پوٹ کر رہا ہوں اب یہ آپ نے یہ دیکھ لیں جی پہلی ٹرم ون دوسری تھی بائی ٹو ٹو یہ سیکوانس ہے اس کے آپ مزید ٹرمیں بھی نکال سکتے ہیں یہ بھی سیکوانس ہیں ون ون بائی ٹو ون بائی ٹری اس کا یہ میں نے مطلب لیا ہے کہ جب آپ ان کو بہت بڑا نمبر پوٹ کریں گے فائز ایپل انڈرڈ پوٹ کریں گے تو زیرو پائنٹ زیرو وان آنسر آئے گا تھاؤزن پوٹ کریں گے زیرو پائنٹ زیرو زیرو وان آئے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سیکوانس زیرو کو کنورج کر جائے گی اس کو کہتے ہیں کنورجنس تو اسی طرح یہ بھی سیکوانس یہ شاید کنورج نہ کرے یہ سیکوانس کنورج کر رہی ہے اب آتے ہیں سیریز کی طرح سیریز کا سمپلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکوانس کی ٹرموں کو پلس کر دینا ہے تو وہ سیریز بن جاتی ہے اب ایک جمعیٹرک سیریز ہوتی ہے یہ آپ نے فرسٹ ائر میں بھی 4.7 اور 8 کی ایکسرسائزیں ہیں جمعیٹرک سیریز پڑھیں ہیں فائنائٹ جمعیٹرک سیریز یہ ایک سیریز ہیں 1 آور 2 ہیں n is equal to 1 سے انفینیٹی تک اب آپ جب 1 پوٹ کریں گے 1 بائی 2 جب 2 پوٹ کریں گے 1 بائی 4 جب 3 پوٹ کریں گے 1 بائی 8 جب 4 پوٹ کریں گے 1 بائی 16 so on جمعیٹرک سیریز سیکوانس یا سیریز اسے کہتے ہیں جس میں ہر دو consecutive term کی ratio سیم ہے تو انٹ سب میں جو ratio آئے گی وہ 1 بائی 2 آئے گی اور اب ratio اگر less than 1 آ جائے تو یہ سیریز converge کرتی ہیں اور اگر greater than 1 آ جائے تو یہ diverge کرتی ہیں ہم نے convergence اور divergence چیک کرنی ہے یہاں پہ میں نے sum نکالنی ہے sum نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ sum نکالنا چاہتے ہیں تو a1 over 1 minus r یہ آپ نے فرمولا پڑھا ہوئے ہیں ادھر آپ نے a1 کی جگہ 1 by 2 کیونکہ یہ divide ہو رہے ہیں اور یہ والا 1 میں نے لکھے ہیں r کی جگہ 1 by 2 تو 1 minus 1 by 2 1 by 2 do wean ختم کر کے multiply تو یہ 1 آ گیا تو geometric series کا یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی r کی value less than 1 آئے گی تو یہ وہ convergence ہوگی greater than 1 آئے گی divergence ہوگی اور یہ میشہ یاد رکھنا ہے کہ divergence series ہوتی ہیں اس کا sum exist نہیں کرتا for example یہ آپ کے پاس series fn is equal to n تو یہ series اس کا sum exist نہیں کرے اس کے بعد p series ایک important series ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے یہ 1 over n p for example p کو 1 put 1 by n 2 put 1 by n 3 put 1 by n q یہ یاد رکھنا ہے جب بھی p کی value greater than 1 ہوگی تو series converge کرے گی جب بھی p کی value less or equal to 1 ہوگی یہ divergent ہوگی یہ یاد رکھنا ہے جب p equal to 1 ہو تو اس series کا special نام ارمانک سیریز اور یہ میشہ divergent ہوتی ہے کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی p less or equal to 1 ہو تو یہ divergent ہے اور جب بھی greater than 1 ہو تو یہ convergent ہے